اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مطرم ناظرین امید ہے آپ ذرا خیروافیت سواؤں گے کافی اچھے ہوں گے مطرم آپ بہت سارے ایسے پیر صاحب کو آپ دیکھے ہوں گے جو ایک سے خورفات آئے دن کرتے رہتے ہیں اللہ ماشاءاللہ لیکن دیکھ لیجئے ابھی میں دیکھانے کی کوشش کروں گا کہ ایک پیر صاحب ہے جو دھول تاشے کے ساتھ اپنے مریدوں کو نچوا رہے ہیں اور یہ جاہل مرید ڈانس کر رہے ہیں باجے پر اور پیر صاحب کو تحفہ تحفیش کر رہے ہیں پہلے آپ ویڈیو دیکھ لیں اس سکرین پر انشاءاللہ اس کے بعد بات کرتے ہیں موسیقی 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 ہاں تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ کیسے پیر صاحب یار نہ تو ان کے چہرے پر داڑی ہے اور نہیں وہ پیر صاحب کی طرح لگ بھی رہے ہیں اور یہ جاہل قوم باجے ڈھول اور باجے پر کیسے وہ ڈانس کر رہی ہے یہ جاہل قوم اور لوگ کیسے پیر صاحب کو عدب کے ساتھ پیسے دے رہے ہیں کہ کہیں حضرت کے شان میں گستاخی نہ ہو جائے اللہ فکر یار ان سارے لوگوں کو آخرت کی فکر ہے یا نہیں ہے یہ پیر صاحب لوگ کہاں سے آتے ہیں یار یاد رکھو اتنی ٹھوکیہ ہوگی نا کہ سب ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے یار ان پیر لوگوں کیا ہے انہیں تو صرف پیسہ سے مطلب رہتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ پیسہ آ رہا ہے تو حلال طریقے سے آ رہا ہے کہ حرام طریقے سے آ رہا ہے لیکن یہ جاہل قوم بچوں کو پڑھانے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے اچھی تعلیم دینے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے بچے آوارہ گردی کرتے ہوئے پھر رہے ہیں اور بھی جو خورفات ہیں ان سارے خورفات کو ان کے بچے کر رہے ہیں لیکن خدا جانے ان کے پاس پیروں کو نظرانے دینے کے لیے پیروں کو تحفے تحایف پیس کرنے کے لیے پتہ نہیں یار ان کے پاس کہاں سے پیسہ آ جاتے ہیں ان پیر لوگوں کو کیا ہے یہ صرف پیسے کے بھوکے ہوتے ہیں جاہل قوم سے پیسہ لوٹتے ہیں چاہے جیسے بھی آ جائے آپ پیر صاحب کو دیکھ لیں پیر صاحب کے چہرے پر نہ تو داڑی ہے نہ یہ دیکھنے سے لگ رہے ہیں کہ یہ کوئی پیر صاحب ہے آلہ حضرت فتاوہ رضویہ شریف میں ارشانت فرماتے ہیں کہ پیر کے لیے چار شرائط ضروری ہیں یعنی جب تک ان میں یہ چار شرطیں اگر نہ پائی جائیں اسے ہم پیر نہیں بنا سکتے ہیں اسے ہم پیر نہیں کہہ سکتے میں ان چیزوں کو پیش کر رہا ہوں اور آپ دیکھیں اور خود ہی فیصلہ کریں ان شرطوں میں سے کون کون شرط اس بندے میں پائی جا رہی ہے جو پیر بنا بیٹھا ہے ان چار شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ سنی صحیح العقیدہ ہو پہلی چیز آلہ حضرت فرماتے ہیں اور دوسری شرط یہ ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ فاسق و فاجر نہ ہو اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو بلکہ شریعت کا وہ پابند بندہ ہو اب آپ یاد رکھیں اور قابل غرب آتی ہے کیا شریعت اجازت دیتی ہے ڈھول اور تبلے اور ڈانس وغیرہ کی شریعت اجازت دیتی ہے کیا ہماری شریعت میں جائز ہے کہ آپ ڈھول بچا سکتے ہیں ڈانس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں شریعت ہماری اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے اور کھلے عام وہ پیر صاحب ڈانس کروا رہے ہیں پہلی چیز دوسری چیز یاں کہ ان کے چہرے پر داڑی وغیرہ بھی نہیں ہے ایک تو وہ فاسق مولن اس اعتبار سے بھی ہیں اعلانیہ گناہ بھی کروا رہے ہیں اور فاسق مولن بھی ہیں اور دوسری چیز یہ کہ وہ ڈانس پر ڈانس کروایا جا رہے ہیں اور ان ساری چیزوں پر وہ خوش بھی ہو رہے ہیں اور جب لوگ تحفے تحائف دے رہے ہیں پیسے وغیرہ دے رہے ہیں فاجر آلہ حضرت کے قول کے مطابق تو پیر صاحب نہیں بن سکتے تو ان کو ہم پیر صاحب کیسے کر سکتے ہیں اور تیسری چیز جو آلہ حضرت فرماتے ہیں وہ عالم ہونا کیا یہ عالم ہے کھلیے سے تو نہیں لگ رہا ہے کہ یہ عالم ہے ایک عالم کی شیان شان یہ ہے کہ وہ لوگوں کو برائی کی طرف دیکھے تو وہ برائی سے روکے جہاں تک کوشش ہو وہ روکنے کی کوشش کرے نا لیکن یہ پیر صاحب تو ڈانس کروا رہے ہیں ڈھول وغیرہ بجوار رہے ہیں تو اسی تو پتہ چلتا ہے کہ یہ پیر صاحب عالم بھی نہیں ہے اور جو چوتھی چیز آلہ حضرت فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سلسلہ متصل ہو یعنی پیر صاحب کا سلسلہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو یعنی یہ چار چیزیں اگر پائی جاتی ہیں تو اسے پیر کہنا ہے اور وہ پیر کہلانے کا لائق ہے اور وہ پیر بننے کے قابل ہے اور اگر ان چار چیزوں میں سے ایک بھی چیز اگر نہ پائی جائے تو وہ پیر کہلانے کا لائق نہیں ہے اسے ہم پیر نہیں کہہ سکتے ہیں میرے مطلب آپ ہی فیصلہ کرے کہ یہ جو پیر بنا بیٹا ہے بندہ اور یہ جاہل قوم اندھی بنی بیٹھی ہے کہ وہ پیر سمجھ کر کے پیسہ لٹا رہے ہیں اور تحفے تہائے پیش کر رہے ہیں ڈانس کر رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں کیا اس بندے میں ان چار چیزوں میں سے کوئی چیز پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی ہے آج انبھکت اتنے ہو گئے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب کی خدمت کر کے ہم اپنی آقبت کو صدار رہے ہیں آخرت بنا رہے ہیں لیکن یاد رکھو یہ جو پیر صاحب ہے نا ان کا ہی ٹھیکانہ نہیں ہے کہ ان کی بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی کھلے عام شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں سنیت کو بدنام کر رہے ہیں تو موردین کی بخشش کہاں سے یہ کروا پائیں گے جن کا خود کا ہی ٹھیکانہ نہیں وہ دوسروں کا ٹھیکانہ کیسے کھو جائیں گے کیسے ڈونیں گے یار آپ ذرا سے گجارش ہے اور تمام ان لوگوں سے گجارش ہے جو پیر پرستی میں رہتے ہیں نا آپ پیر دیکھ کر کے اور چنیں جب ہمارا پیر کیا شریعت کے خلاف چل رہا ہے یا شریعت کے مطابق چل رہا ہے یہ پیر کہلانے لائق ہے یا نہیں ہے ورنہ آپ کی بھی پکڑ ہوگی آپ پیر دیکھ کر کے چنیں اور پیر پرستی میں زیادہ سے زیادہ آپ نہ رہیں